اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قربانی کے مطلق پڑیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے کہا کہ قربانی کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام تم ہماری قربانیوں کو کیسا دیکھ رہے ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے آپس میں آپ کی ان قربانیوں پر فخر کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے کہ بیڑ کا بچہ اونٹ اور گائے سے افضل ہے بیڑ کا بچہ اونٹ اور گائے سے افضل ہے اس کے قربانی کیجئے تو سواب زیادہ ملے گا بیڑ کا بچہ اونٹ اور گائے سے افضل ہے جن کے سامنے والے دو دانت گرے ہوئے ہوں اور اگر اللہ عز و جل کے علمِ عزلی اور قدیم میں اس سے کوئی زبا کرنا افضل ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی قربانی کرتی یعنی دنبا جو تھا دنبا بیڑ کی قسم بیڑی ہے نا دنبا بھی بیڑی ہے بیڑ کی قسم کا ہے تو دنبا جنت میں چار رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دنبا لے کر آگئے تھے جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا فرما رہے تھے تو پھر وہ دنبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ زبا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا شداد بن عوصر روایت ہے انہوں نے کہا دو چیزیں ہیں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا لکھ دیا ہے جب تم جانور کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم زبا کرو تو اچھے طریقے سے زبا کرو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی چھوڑی کو تیز کرے اور زبیہ کو راحت اور آرام پہنچائے یعنی چھوڑی بغیرہ جو بھی ہے وہ تیز ہونی چاہیے تاکہ جس کو ہم زبا کر رہے ہیں اس کو تکلیف نہ ہو جلدی سے اس کو زبا کر دیا جائے امام ابو زکریہ نوی فرماتے ہیں زبیہ کو رات پہنچانے کا معنی یہ ہے کہ چھوڑی کو تیز کرے اور جانور کے حلق پر جلدی جلدی گزارے یعنی زبا میں دیر نہ کرے فرماتے ہیں کہ مصطب طریقہ یہ ہے کہ زبیہ کے سامنے چھوڑی تیز نہ کرے یعنی جس کو ہم زبا کر رہے ہیں اس کو زبیہ کا آیت ہے جس جانور کو زبا کرنا ہے اس کے سامنے چھوڑی کو تیز نہ کیا جائے اور نہ ہی ایک کو دوسرے کے سامنے زبا کرے ایک جانور ہم زبا کر رہے ہیں تو دوسرے جانور اس سے زبا ہونے والے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ جو جانور بعد میں زبا کرنا ہے ان سے ہٹ کر کہیں یعنی کہ وہ جانور دیکھ نہ سکے وہاں زبا کیا جائے اور نہ ہی اس کو زبا کی جگہ لے کر جائے جائے لہذا قربانی کا جانور کسی اچھے زبا کرنے والے سے زبا کرانا چاہیے جو زبا کرنا جانتا ہو جس کو زبا کرنے کا اچھے طریقے سے پتا ہو اس بندے سے زبا کروانا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ مولوی، امام، مسجد، عالم، مفتی، مفکر وہ ہی زبا کرے ہر انسان زبا کر سکتا ہے لیکن اس کو طریقے کا پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے زبا کرنا ہے اللہ تعالی مجیے آپ کو ہم سب کو ملکی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمین